موسیقی 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 اگر حکومت ہوئے ختم کرے تھی تو پولٹیکل ہی انہوں کے نقصان تین دو انہوں نے جو فائدہ امران خان وٹھن کوشش کرن دو اگر الیکشن طرف معاملہ وجند تھا تو انہوں نے جلائے الیکشن کمیشن آگی سپریم کورٹ میں یہ چاہی چکے آئے تا نومبر کا چونڈوں نتیوں تھی سگن پارنے سجی صورت حال بابت پروگرام میں گالائیں دا سیں پارنے سمی معاملہ جا والے سا گالائیں دا سیں مکہ جن مہمان جوائن کوئن جو طرف ہواں سے کرائیں دا لوں پاکستان پیپلز پارٹی طرف ہاں مساگڑ ویڈیو لنک زریعے موجود آئین ڈاکٹر شازیہ سوبیا صاحبہ ایمین این پیپلز پارٹی جو وڈی مربانی ہواں جی پروگرام میں جوائن کرنے جلائے بے پاس سے مکہ فون لائن تھے جوائن کے مسلم نیک نون ماہ سینئر اگوانائن صدیق الفاروق صاحب صدیق صاحب آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لئے میں آپ سے شروع کروں گا صدیق الفاروق صاحب جو صورتحال ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں ظاہری طور پر امران خان کے حوالے سے جو دو ماہ پہلے بات ہو رہی تھی جس طرح اس کا گراف نیچے جا رہا تھا پھر جس کانسپرنسپ کے اوپر وہ مسلسل سیاست کر رہے ہیں اسے وہ چیزیں بڑھ رہی ہیں اور مسلم نون کے اندر بھی اب یہ تاثر موجود ہے کہ جتنا جلد ہو سکے الیکشن میں جایا جائے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو صورتحال ہے اور اگر فیصلے کرتے ہیں آپ لوگ تو وہ پولٹیکلی نقصان دیں گے مسلم نون کو کیا یہ تاثر درست ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے مسلم نون الیکشن میں جانا چاہتی اور اس لئے یہ لنڈن میں ملاقاتیں ہو رہی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جیچے نراج حبید صاحب کچھ لوگ شاید بیٹھے ہوئے ہیں افواہیں پھیلانے کے لئے مسلم نون وہ بات کیسے کہ سکتی ہے جو سکریم کورٹ میں الیکشن کمیشن کے سربراہ یا نقیف الیکشن کمیشنر نے کہی ہے کہ اکتوبر تب کو الیکشن کمیشن انتخابات کرانے کی پوزیشن نہیں ہے لہذا اس سے پہلے تو انتخابات کرانا ممکن نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ تحریکی انصاف عمران خان کی سربراہی میں ملک میں جگہ جگہ جو تباہی و بربادی پھیلا گئے ہیں جو بارودی سروں گے وہ بچھا گئے ہیں ان کو بیس کچیس دن میں تیس دن میں کیا دکالا جا سکتا ہے سبھالا جا سکتا ہے مئیشت کوئی ایسا غبارہ نہیں ہے جس میں وزیراعظم شاہباز شریف صاحب اور صاحبی صدر آسن زرداری صاحب دونوں ملکے ٹھوک بھریں تو وہ ٹھوک بھرنے سے پھول جائے گا اور ساری مئیشت ٹھیک ہو جائے گی سارے معاملات ٹھیک کرنے ہوں گے کروئے یہ انہوں نے اتنے لیے جتنے ستر سال میں لیے ہیں انہوں نے ساڑھے تین سال میں اس کے قریب کروئے لیے ہیں انہوں نے سی ٹیک بند کر دیا انہوں نے بڑے پروجیکس بند کر دیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس بنیاد پر خواجہ عاصف صاحب نے یہ بات کی ہے کہ آرمی چیف سے مقرری سے پہلے ہو سکتا ہے کہ کوئی نئی حکومت آ جائے کوئی اور سیٹ اپ آ جائے انہوں نے یہ کس بنیاد پر یہ بات کی ہے ایک امکان ظاہر کی ہے چیف نئے چیف کا تقرر تو جو ہے وہ ظاہر ہے ستائیس اٹھائیس نومبر کو ہو سکتا ہے کیونکہ انتیس نومبر تک تو موجودہ آرمی چیف کی مدت ہے تو اکتوبر کے بعد نومبر ہے نا جی یہ ایک امکان ہے کہ یعنی اکتوبر کے ایک مہنے بعد یہ بھی ہو سکتا ہے اب حالات کس رخ کے چلتے ہیں ساری پارٹیاں بیٹھی ہیں سب سے ضرورت اس بات کی ہے کہ انویسٹر کو اعتماد دیا جائے اور جو سنتکار ہے اس کو اعتماد دیا جائے جو بزنس میں نے اس کو اعتماد دیا جائے یہ تین وہ شعبے ہیں جو اس ملک کی مئیشت چلا سکتے ہیں اگر ان تین شعبوں کو اعتماد نہیں دیا جائے گا پالیسیاں نہیں بنائیں گی نہیں بنائی جائیں گی گورننس ٹھیک نہیں ہوگی تو اور اس کے ساتھ ساتھ سیاسی استقام نہیں ہوگا تو وہ نتائج حاصل نہیں ہو سکے ہیں جو ظاہر ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں بلکل بلکل سر ڈاکس صاحب ہاں جو صورتیال ایسا ہیں وقت رسوم پہ آج زرزائر صاحب بھی پریس کانفرنس کے یہ آئے ان میں بے انن پاراں یہ تاثر ہیں جو تکڑیوں چونڈن طرف نمن جے واضح طورتی ہوا ساں کے نظر آئے ٹرے شئیوں انن پاراں چاہیے آئیں خاص طورت الیکشن ریفارمس نیب جے حوالے ساں انہیں ریفارمس ہیں انہوں نے ساں گھڑ گھڑ میشت جی بہتری جیلائی آیا ہی ہوا ساں زرزائر صاحب یہ کچھ آئے پاراں کو پلان ہنے وقت تھا ہی نظر نپے ہو اچھے اے مسلسل اساں رسوم پہ آ پریشانین میں اضاف ہو تھے پہ آنے تو حکومت جائے جی کے پانجاہ میمبر آئیں اوئے ارلی الیکشنز جیوں گالیوں کرن لگائیں چاگ میں کا تیاری نو ہی جنہیں اپوزیشن میں ہوا جنہیں امران خان خلاب بیتمادی رہتا ہے چے پائی آئے ہنے وقت اگر یہ ذکر تھی پہ الیکٹوریل فارمسیہ والے ساں تا انہیں جی لائے کیڑی پلاننگ موجود آئے ہیں پیپلز پارٹی ورد خاص طورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تینکیو دا سب کا پیرنگ آ لیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی جنہیں کیمپینگ جو حصو تھی امران خان کے ہٹائیں پاکستان پیپلز پارٹی ہکڑی ہی گال گئی ہوئی پاکستان پیپلز پارٹی پاکستانی معیشت کے بحال کریں انہیں کھائیں لاوہ بیو اسا جو ٹاسکا ہے الیکٹوریل ریفارم یہ بڑ ٹاسک جی ہیں جا پورا تھی چاہے وہ بین مہین میں تھے ہیں ترین مہین میں تھے ہیں پاکستان 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 پچھو ہوئے ہو سپریم کورٹ میں تا انہیں چھو تا ساں ڈیسیمبر کھا پہ رہے ہو الیکشن نہ تھا کر آئے سکتا ہوں جو جو کچھ آئینی ایشیوز آئیں کچھ انہیں تیاری نہ ہیں خبرات کے وریکہ سینسز پلان آئے ہیں ڈی لیمیٹیشنز جاہا تھیں یہ سب شئیوں پلان میں آئیں انہیں جے اساں جو پلان یہ ہوئی آئے سب کھا پہ رہے ہو ساں پانچے جکے ملک آئیں دوست ممالک آئیں انہیں ساں پانچا رستہ صحیح کیوں انہیں ساں پانچا جکے اساں جا پہروں رشتوں خراب کئے ہوئے وہاں ہے یا جے غلط بیانی جے کریں ملک آئیں جے پرے تھی بھی آئیں انہیں کٹھوں کئے ہوئے جے انہیں کھاں علاوہ الیکٹوریل ریفارم ڈی ویندہ سے اساں جیاں ہوئے پورا تھی ویندہ تھی سگے تو اساں پہروں بھی الیکشن جی طرف بجی سگا ہوتا پرہ سب کھاں وڈی شے ایا آئے جے جے کرے آسف علی زرداری صاحب پریس کانفرنس کئے ایا غال کلیر کئی حکومت جی طرف کا ایا غال کو نہ کئی بھی آئے اساں کہ ارلی الیکشن کرائیں ہوا ہے پر ایا غال ضرور آئے جے ان ٹائم تھی اساں جو ٹاسک یعنی الیکٹوریل ریفارم پورو تھی ہو انشاءاللہ اساں الیکشن میں ہی میندہ سے چھو جو اساں عمران خان جی جی کہاں غیر آئینی غیر آئینی کا مکندو رہ ہوا ہے انہیں کے گھر موکلان اینا کھا پیرا تاریٹھو ہوں دو چیئرمن بلاول صاحب جلیں فیبروری میں مارچ شروع ہوئے تا عوامی مارچ میں انہیں پہری سپیچ میں ہی ہو چاہے ہو تا اسا آئینی طریقوں استعمال کندہ سے جہنسا جمہوریت کے کوئی پرابلم نہ تھی پرابلم نہ کندہ سے جہنسا جمہوریت کے کوئی پرابلم مجھے پاکستان بپلس پارٹی کھاں وہ دیکھا جمہوریت لائے قرمانی کیم بھی نہ دینی ہوں دی جیترے شہادتوں پاکستان بپلس پارٹی رینی ہوا آئین آسف علی زردالی صاحب جی ویزن میں ہانے جی کہنے ہساکتے ونیوں تھا انشاءاللہ دانے صندہ جیترے بھی پرابلمز آئین جو جو آج بھی آسف صاحب چاہے ہو آئے مکھے مانوں جے گھرن میں آناچ پہنچا ہے مانوں آئے اور انجی چلے جے کہا ہے بند تھی ہوئی آئے عمران خان جے غلط فیصلہ جے کرے انہیں کے واپس ہوا ہلائے نہیں آئے مانوں کے جے کو روزی روٹی جلائے پریشان آئے اور ان کے عواش شہس آگے واپس کرتے ہیں جے کا صورت اللہ نظر اچھے پھئی انہیں بابت انہیں جو آئے ہیں صدیق الفاروق صاحب 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 آپ یہ بتائیے گا ایک تو زیرے جو بات ہو رہی ہے آج کچھ پہلے یہ خبر بھی سامنے آئیے لنڈن سے الیکٹورل ریفارمز کے حوالے سے اس پر نون لیگ بھی راضی ہوئی ہے کہ الیکٹورل ریفارمز کے بعد ہی الیکشن میں جایا جائے گا سب سے پہلے تو اس کا پلین کیا ہوگا نمبر دو مجھے یہ بتائی گا اس وقت جو ملک کی معاشی صورتحال ہے آئے مف کے ساتھ معاملات اب تک تیہ نہیں ہوئے اور ظاہرے وہ ہونے ہیں اور جو سبسیڈیز کی بات مسلسل کی جا رہی ہے پھر آنے والے دنوں میں مزید مہنگائی ہوگی اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ خان صاحب اسی مہینے مہے میں وہ اسلام آباد میں دھرنا دینے بھی آ رہے ہیں مطلب مزید حکومت کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی تو کیا اس صورتحال میں آپ نہیں سمجھتے کہ سیاسی طور پر مسلمی قلون کو مزید نقصان ہوگا اگر اسی طرح سے ہی صورتحال آگے بڑی تو پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان جو بہت نعرے لگا رہے ہیں آپ دیکھیں کہ ان کا ہر جلسہ ہر دوسرا جلسہ تہلے جلسے سے کمزور اور کھنڈا ہوتا جا رہا ہے یہ باتیں کرتے ہیں لاکھوں کے جلسے کی اور بیس لاکھ کی وجہ کل کہا جیل ہم نے پکیس لاکھ تو سامنے یا نسامین تو دیکھ لیتے ہیں کتنے بیٹھے ہیں اس کے بعد نعرے لگا رہے ہیں لیکن ان کی عادت ہے دس بلین پری لگا دینا دو ایک کروڑ نوکریاں دے دینا پچاس لاکھ مکان پچاس لاکھ مکان کے انہوں نے پچاس ہزار مکان نہیں بنا سکے پانچار سال میں بات تو چھوڑے ہیں تو اس طرح کی فضول باتیں تو اب حقائع کیے ہیں کہ انہوں نے اب یہ تیہ کر لیا تحریک انصاف نے اپنے جلسوں کی کبرج کر کے تو ٹی وی چینلز کو دے دیا کریں گے یعنی یہ اب وہ اپنی کاریگری کریں گے پرانی ویڈیوز لگا کے آپ کریں گے جی ہمارا جلسہ ہے تو ان کے یہ جلسے اب سلاپ ہونے شروع ہو گئے ہیں نمبر ایک اس لحاظ سے یہ مئی میں دھرنا میں تو ہم تو انتظار کر رہے ہیں یہ مئی میں دھرنا کریں نا جی اب بیس تاریخ کو انہوں نے کہا اعلان کرنا ہے جیلم میں انہوں نے کہا تھا میں بڑا اعلان کروں گا کیا اعلان کیا اعلان یہ کیا کہ شہباز شریف صاحب چیفہ فارمی سٹاف ہیں اور پہلے کس کو گلیاں دیں اور کس کو کہا غدار ہے اور پھر وہاں سے توبہ کر کے یو ٹرن لے لیا اسی طرح سے یہ یو ٹرن لیتے چلے جائیں گے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے عوام میں الیکٹورل رفارمز سٹا دیکھیں الیکٹورل رفارمز جو ہیں وہ پارلیمنٹ میں ہم لائیں گے پہلے کابینہ نے منظور کرنی ہے پھر اس کے بعد دونوں ایوانوں میں ہم نے لانی ہے تو الیکٹورل رفارم جو جو بھی کرنی ہے ابجیکٹیولی معروضی طور پر تاکہ انتخابات میں کوئی دھان دیں نہ کیونکہ عمران خان کا تو منصوبہ یہ تھا کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین لا کے سارے کمانڈ دیں اور اپنے جناب ریزرڈز ظاہر کر دیں کہ جی میں نے دو تہائی اکثریت لے لی ہے پھر صدار کی نظام بنا لو پھر اس کے بعد جناب علی ساری اپوزیشن کو جیلوں میں ڈال لو اور یہاں اٹلر بن کے بیٹھو اور ملک کے چار ککڑے کر کے ڈم لو اللہ بچائے تو اب اس کا تو راستہ ادم اعتماد کے ذریعے ساری جماعتوں نے بیٹھ کے روک دیا ہے اب جو الیکٹورل رفارم جنہیں آپ یا انتخابی اصلاحات جنہیں عام زبان میں کہیں وہ ہوں گی اور وہ ساری دنیا دیکھے گی کہ یہ ہیں انتخابی اصلاحات اب انتخابات میں کوئی دھاندلی انشاءاللہ نہیں ہو سکے گی لیکن عمران خان تو اس وقت تک نہیں مانے گا جب تک اسے اقتدار نہ ملے لیکن وہ صورتحال میں نظر آ رہی بلکل اب درست کہہ رہے ہیں ڈاک شاہب اب ہم بتا ہے جو صورتحال اسا ہنے وقت نسوم پہ ظاہرہا ہے الیکٹورل رفارم سے حوالے سا بینی پارٹن پارا یوباز کے بھی آئے تو انہوں کھا پوئی چونڈن طرف ونجبو تو انہیں یہشہ واضح تھے تھی تو ہی اسیمبلی آئے وہاں پانچوں مدو پورو نکندی اگر الیکٹورل رفارم سے کچھ مہینن میں تھین پیا تھین تھا الیکشن کمیشن جی چھوائے نومبر خاک چونڈو نتیو تھے آگست سپتمبر میں یہ اعلان تھے تھو یہ حکومت آئے انہیں جی جائے تینٹیریم سیٹم پچے انہیں کھا پوئی چونڈن طرف معاملوں بنے تمہیں نپیا سمجھو تہیر وقت امران خان جو جکو گراف آئے وہ مسلسل ودیو آئے انہیں صورتحال میں جنہیں ہو ایک معاملے تے مسلسل انہیں تے کمپین کرے پہ وہ آئے وہ سلسلو انہوں وقت نہیں جا رہی ہے اگر انہیں بیٹا کا جے بمینہ پہ رہاں جنہیں مانگ آئی ہوئی ہے سب معاملہ ہوا انہوں وقت جنہیں عوام چاہی رہے ہو تو انہوں وقت امران خان جی پوزیشن اتری مضبوط نہ ہوئی اگر چونڈن میں ہنہی سال ونیو تھا وہاں انہوں نے سب آئے دو حد میں پی ٹی اے کئی تھی نو اسو نا سب کھاں پہ رہی یا گال آئے تو جہاں پاکستان جی عوام آئے ہوئے تو با شعور آئے کہ صحیح ہیں غلط جو فیصلوں کرے سکے پاکستان جی عوام جی کہنے امران خان جو کوئی سٹیٹمنٹ جی کہ وزیراعظم تھے نا کہاں پہرے ہواری سٹیٹمنٹ جاہے وزیراعظم خوندے جی سٹیٹمنٹ جی کہ آئین ہوئے دارن جی خلاب ہیں پاکستان جی ادارن کے پاکستان جی سیاست دانن کے قددار چاہے ہوا ہے ماں سمجھا دی اتروں دشمن ملک پاکستان کے نٹ روڑے سکیا جی اتروں امران خان ہے انہی جی کہ دوست آئین انہیں نینی شے کے خراب گئے ہوا ہے پاکستان جی عوام جی کہا ہے وہاں جی صحیح غلط جو فیصلوں کرن جلا ہے اتنی با شعور آئے جی کہنے انہیں کے لگے تو امران خان جب پہنے چار سال آئین ہانے سٹیٹمنٹ دے تو انہیں جلائے جی کہنے امران خان کے اوائی فیور جی کہا آٹی ایس فریز تھے انواری ہوئی اینڈبا چوری تھے انواری ہوئی اوائی فیور نہ تھی ملے پئی تب وہ تاں کہ ماں یہ چہی سگان دی امران خان جلائے بری حکومت میں چند مشکل آئے چھو جو انہیں جے طرح سا ادارن کے خراب کئے ہوا ہے ادارن کے خلاف کال آئے ہوا ہے مکہ نہ جو رگے تک کوئی بھی ایک سینس وارو مانو جے کو آئے اکلمان مانو امران خان کے ووٹ ڈینٹ جلائے اگتے ہیں جو صرف انہیں جے کرے تا پانجے ادارن کے جو جو ادارہ آہیں تا پاکستان آہے پاکستان آہے تا سیاست آہے پاکستان آہے تا ساں سب آئے جی کہنے امران خان دشمنن جے چونتے اہلی کرے ہو بار بار امریکی سازش جو نالوں بٹھے تو پیو سب کا وڈی سازش تو انہا پانا کئی آہے پاکستان کے ٹروڈین جی سازش تب امران خان پانا کئی آہے جی کو ہکے کیون ہی گئرے بدایت ہو تا ہنہ وقت تا ہنہی تا رٹھو تکیں بھی جلسے میں انہا ایا گال کئی ہو جے دسہ عوام کے ریلیف دیانے دلائے ہیں پیکج جاندہ آگے ساڑن ٹرنسالن جی پرفارمنس بدرا مسلسل امران خان یو کاٹ کری پہ وڑی مربانی امان جی تینکیو سو مچ پروگرام میں وقت جنجل ہے ڈاکٹر شازیہ صوبیہ آئیں صدیق الفاروق صاحب آپ کبھی بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے جی کہا صورتحال یہنہ وقت نظر اچھے پائی ہے ہنہ حکومت جلائے جی کہ مشکلات ہوئے جو سب کا ایک ورد سبب ہنہ وقت دیکھا ملکی مواشی صورتحال آئے اوہاں پہ پانو اندہ بابت پروگرام میں گالائیں دا سی وقت ایک بریک جو سا سبیرے جاندے